اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تین سال پہلے دو سال پہلے احمد آباد میں میرا شرائط مناظرہ مفتی منیر سے ہوا تھا دیوبندی اور پھر ان کی وہ شکست ہوئی تھی جسے وہ آج تک حضم نہیں کر پائے اور ابھی دو دن پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ارسلان بھائی گر کے احمد آباد کے ہیں ان سے ان اللہ کے مسئلے پر گفتگو ہوئی تھی اور پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ منگل کے دن مجھ کو فون کریں گے اور پھر کونفرنس میں ان کے کسی مناظر کو لیں گے اور اس مسئلے اور عقیدے پر گفتگو کریں گے تو منگل تو چلا گیا انہوں نے فون نہیں کیا اب جیسے کہ مقلد کے مذہب میں دلائل کی کمی ہوتی ہے دلائل کی قلت ہوتی ہے بہانوں کی کسرت ہوتی ہے ہیلے بہانیں بہت ہوتے ہیں تو منگل تو چلا گیا انہوں نے جرد حمد نہیں کی نہ ان کے کسی مناظر نے جرد حمد کیا آنے کی کرنے کی اب اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ مقلدوں کے بعد جب دلائل ختم ہو یادہ چرب زبانی پر اتر آتے ہیں اب میں ان کے اس آوڈیو کو آپ کو ضرور سناوں گا ابھی پہلے آپ یہ سنیے کہ یہ کیسے چرب زبانی کر رہے ہیں اور جھوٹ بولنے میں تھوڑا بھی ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے یہ جھوٹ بھی یہ سینہ ٹھوک کر بولتے ہیں وہ ہٹلر کی صفت ان میں ہے کہ جھوٹ بھی اتنی کسرت سے بولو کہ لوگ جھوٹ بھی اتنی زور سے بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھ لے دیکھیں کیا آوڈیو شیئر کیے انہوں نے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ندیم برحانپور کا فون آیا تھا رات میں اور واحدہ کیا تھا آج اشر میں پول کرنے کا اور دعوی پیش کرنے کا لیکن اب تک ندیم برحانپور کا فون نہیں آیا تو برائے کرم کہ ندیم برحانپور کے جو شاگرد ہے تو اس وقت اجھر بھائی سے بات کر رہے ہیں انہیں جرہ اتلاع تو دو کہ خون اب تک آیا نہیں اور وہ مناظرہ کرنے آنے والے تھے احمد آباد وہ اب تک آئے نہیں جبکہ پہلے آئے تھے چندے کے سلسلے میں تو مناظرہ بھی کیا تھا انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر وہ موجود ہے یوٹیوب پر جب چپل چھوڑ کے بھاگے تھے وہ پھر سے آنے والے تھے ابھی وہ آئے نہیں اور نہیں فون آیا ان کا دیکھا آپ نے دل جلے اس مناظرے کی شکست آج تھا کہ حضم نہیں کر پائے تب سے دل جلے ہے اور ایسی جلی جلی باتیں کر رہے ہیں اس میں جھوٹ پر جھوٹ بولیں کہ ندیم نے وعدہ کیا تھا اب میں نے کب وعدہ کیا آئیے میں آپ کو وہی آڈیو سناوں گا ابھی بلکہ میں نے ان سے کہا تھا اور ان کے ذمہ تھا وعدہ نبانا کہ منگل کے دن مجھے فون کرتے ہیں کیونکہ مصروف آدمی ہے اور یہ ان کا ہوتل وٹل ٹائپ چلتا ہے کچھ تو اس لیے میں تو اور احتیاط بز رہا تھا کہ میں پہلے رہے کے فون نہ کروں اور اس آڈیو میں یہ بات ہے کہ میں نے ان سے کہا ہوں کہ آپ منگل کے دن نماز کا ٹائم چھوڑ کر کبھی بھی فون کریں لیکن یہ ڈر گئے اور ان کے سارے مناظرے ڈر گئے اور کوئی بات کرنے نہیں آیا اور کر بھی نہیں سکتا تو اب اس کے بعد یہ بچارے دل جلے جیسی باتیں مناظرہ کرنے آنے والے تھے چپل چھوڑ کے بھاگے یہ ان کا میعار ہے اصل میں آئیے آج سے دو دن پہلے یعنی تین دن پہلے سنڈے کے دن جو ان سے گفتگو ہوئی تھی حین اللہ کے مسئلے پر اس میں کیا گفتگو ہوئی تھی سنا آپ نے یہ آوڈیو اب یہاں پر سنیے کیا بات چل رہی ہے نہیں آپ میری اصلاح کر رہے ہو تو اصلاح کو طریقے سے کرو لے تو میں کتنے اچھے انداز میں سمجھا رہا ہوں آپ یہ آیتِ کریمہ یہ آیتِ کریمہ میں طریقے کی بات کرتا ہوں میں ایک اصول بتاتا ہوں اگر قرآن کی ایک آیت کو آدمی مانتا اور ایک کا انکار کرتا ہوں مسلمان ہے کے کافر میرے کو نہیں معلوم مفتی سے پوچھو پوچھ لیجے نا پہلے ٹھیک ہے پوچھ لیں گے پوچھ لیں گے کیونکہ آپ ایک ساتھ آیت ہو کوئے انکار کر رہے ہیں میں نے انکار بھی نہیں کرا اور اقرار بھی نہیں کرا تو پھر یہ تو پید آدمий ہم چ��ئے فốt کی ایک آمقول میں نہیں رہا یہ تو ایمان والی کی نہیں ہوئی یہ تو اس کی بات ہوئی جس کو دین میں شک ہے یہ کیم نہیں ہے ہنو تک کینے انسان کو جواب نہیں دیا جا سکتا نا ایک انسان کو جواب نہیں دیا جا سکتا لیں موضوع بھی کل ہی کہہ کر لے جائے موضوع موضوع ہے نا اللہ ہے نا یہی موضوع ہے فرسو جی حرام جیسا آپ فارغ ہوں فرسو کیونکہ ابھی بالحال بھی میں یہاں پر میرے طوے پہ بیٹھا ہوا ہوں آپ پہلے بول دیتے تو میں فون کٹ کر دیتا یا میرے خاموسی کا اظہار ہوا یہ جواب ہوا آپ کا اچھا اللہ آپ کے علم اور ترقی دے ایک کام کیجئے آپ کوئی وقت تے کیجئے اور باقاعدہ ہم مناظرہ کرتے ہیں فون کے جریئے ٹھیک ہے آپ کو پران پور سے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تے کر لیجئے نماز کا ٹائم چھوڑ کے کبھی بھی فون کیجئے کب نماز کا ٹائم چھوڑ کے اتوار ہے نا اتوار ہے اتوار ہے تو کلپیر ہے ایک کام کرتے ہیں پرسو جی جیسے آپ فارغ ہوں پرسو میں ہو کیونکہ اب بھی بلحال بھی میں یہاں پر میرے طوے پہ بیٹھا ہوا ہوں آپ پہلے بول دیتے تو میں فون کٹ کر دیتا نہیں آپ کا فون آیا میں نے ندیم خان دیکھا تو میں وہ ندیم بھائی ہی سمجھا دیکھا آپ نے یہ ارسلان بھائی سے میں نے صاف طور سے کہا ہے کہ منگل کے دن جیسے ہی آپ فری ہو نماز کا ٹائم چھوڑ کر کال کریں کہیں پر بھی میں نے یہ نہیں کہا ہوں کہ میں ان کو فون کرنے والا ہوں جیسے آپ نے پہلے آوڈیو میں سنا کہ انہوں نے کتنا صفیت جھوٹ بولا کہ ندیم برانپور نے بولا فون کرنے کا فون نہیں کیا اور مناظرہ کرنے آنے والا تھا احمد آباد نہیں آیا چپل چھوڑ کے بھاگا جبکہ اس میں خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ احمد آباد کرنے آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کون فرینس پر ہی بات کر لیں گے اور پھر انہیں دو دن بعد شاید سمجھ میں آ گیا کہ ان کا کوئی بھی موزور مناظر میں اسے بات نہیں کر پائے گا اور سب نے ان کو تنگلی دے دی ہوں گے اب بیچارہ لٹتا پٹتا بندہ کیا نہیں کرتا مرتا کیا نہیں کرتا تو اپنے جان بچانے کے لیے ایسی بات بولے کہ اور جھوٹ اور فز گئے اور جھوٹے ثابت ہو گئے اچھا ابھی پھر میری آج وینس ڈے کے دن ان سے ابھی ابھی صبح بات ہوئی ہے تو آئیے پھر انہوں نے کتنی چرپ زبانی جھوٹ سے کام لیا ہے اور مناظرہ کا چیلنج کیا ہے اور میں نے قبول کیا ہے تو پھر بھاگ گئے آئیے سنی جی عالی اسلام رحمت اللہ اہاں ارے برسلان بھائی آپ نے وعدہ کی تے ونگل کو فون کریں گے اور فون نہیں کیا آپ نے اور روٹا آڈیو نکال دی کیا میں نے فون آپ کو نہیں کیا جی کیا وعدہ خلافی ہے مینا آڈیو نکال دی ہاں کان نکال آمین آڈیو میرے کو پرسنل میں کو آڈیو آئی ہے اچھا بے جو تو میرے کو کیا آڈیو کیس کیس سری کسی آڈیو ہے کہ ندیم بھائی نے منگل کے دن فون کرنے کا بولے تھے فون نہیں کیے ڈر گئے اور ان کے مذہب میں صحیح ہے اور وعدہ نہیں کرتے ہیں جب آنے بھر کے کتے تانے اتشنے ہیں غلط باز ہے آواز میرا ہی ہے اپنے وہ امدبادی آواز میں تھے اور تو نہیں کیا آپ کی آواز آتا میں سنانی ہوں میرے کوئی پرسنل میں ہی میں مدر سے رہا تھا میں نے بھائی میں نے اُلٹا ان کو بولا تھا آپ مجھے فون کریں گے منگل کے دن اور آوڈیو میں بھی ہے تو انہوں نے بولا ہاں میں منگل کے دن تو نماز کا ٹائم چھوڑ دیں گے میں نے اثر کی نماز کے بعد آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے اثر کی نماز کے بعد بول کریں اس کے بعد ہم آپ دعویٰ بھی پیش کر دینا اور تاریخ تے کریں گے گوار تے کریں گے دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے صاف جھوٹ بولا اثر کی نماز کے بعد ایسا آوڈیو میں کچھ ہے ہی نہیں اصل میں مقلد کا مذہب ہی ایسا ہے کہ اس کے بعد دلائل نہیں ہے کہ دلائل کی قلت ہے تو وہ جھوٹ ہیلے بہانوں سے ہی کام چلاتا ہے آگے سنیئے اور بھی بہت کچھ دھوکیں مغالتیں ہیں خود چیلنج دھوکیں پھر خود کتنی بری طرح فسے ہیں اور پھر کیا حال ہوا ہے دیکھتے رہیے آوڈیو سنیں شاید آپ کی عدد کمزور ہے اور دوسری بات سنو آوڈیو جو آپ میرے بتا رہے ہو کہ میں نے کوئی آوڈیو اے جی ہے یا میں نے کوئی آوڈیو نیٹ پہ چڑھائیے یہ بالکل غلط بات ہے میں نے آپ کے یہ ایسا کوئی بات نہیں کہی کہ آپ کو یہ مذہب میں سکھایا آپ نے وعدہ خلافی کری ایسی میں نے کوئی بات نہیں کری اچھا یہ تو کہا ہے نا کہ میرے کو فون کرنے یا بولے لیکن کیے نہیں یہ بات میں نے عزر بھائی عزر پونہ ہے اس کو میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی میرے کو فون کرنے کا نظیم گرانپور نے کہا تھا اثر کے بات یہ بات تو آئی نہیں ہے آوڈیو میں کیوں نہیں آپ نے مجھے اثر بات کے بول کرنے کا آپ آوڈیو میں بتا سکتے ہیں یہ بات آوڈیو میں ہاں کونسی آوڈیو میں وہی آوڈیو میں جس میں اپنی بات ہوئی ہے یوٹیوب پہ چڑھی ہو یوٹیوب میں چڑھی ہے میرے تو دیکھیں لے بھائی اور اس پر دولتا یہ ہے میں نے یہ کہا ہوں آپ کو کہ مانگل کے دن نماز کا ٹائم چھوڑ کر آپ کبھی بھی مجھے فون کریں میرے بات تو سنو میں آپ کو پون چو کروں نہیں نہیں تو وہ بات تو چھوڑی ہے جب آپ نے میں نے بولا ہی نہیں آپ نے میرا نام لے کے جھوٹ کے منسوب کر دی میں نے کونسا جھوٹ منسوب کرا اگر جھوٹ منسوب کرا تو آپ کا خول کیوں اٹھا تھا ایک رنگ میں آپ کا خول میں نے میں فون کروں گا آپ کو ایسا تو کہیں نہیں آوڈیو میں آپ نے کیوں بولے کہ نیدیم نے وعدہ کرنے کے بات نہیں کیا اچھے آپ نے مزے کی بات ہی ہے آپ کو معلوم بھی نہیں سنے بھی نہیں اسے بول لیے میری بات سنو میں نے یہ کہا کہ اثر میں فون آپ کرنا مجھے اثر میں ہم چک رہے یہ سب باتیں یہ رہے گی آپ کے پاس دلائل کی کمی ہے شاید اسی لئے سب باتیں نہیں میرے پاس دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے آپ پورا آپ احمدہ بات چپل چھوڑ کے باتے تو مجھے معلوم ہے مولی مونیر کیا یہ سو جملے چھوڑ دو بھائی یہ سمجھو چھوڑ دو مفتی مونیر مر جائے گا میرے سامنے نہیں پیٹے گا کبھی آجاؤ احمدہ بات آجاؤ آجاؤ مولی مونیر کی پاس آجاؤ مولی مونیر کی پاس آجاؤ اس نے تو توبہ کر لیا اسی ٹائن کے میں ندیم باتیں نہیں کروں گا بھائی انٹرنیٹ پر آپ کی ویڈیو موجود ہے ہم تو ایسے گہتے ہیں سینہ ٹھوک کر نہیں نہیں چندہ لہنے آئے تھے آپ احمدہ بات چھوڑ کے پاس نمائن کی بھی لے لی ارے بھائی چندے پہ تو موقع پاس آجاؤ میں نے سونا احمدہ بات قرآن پر نے بھی نمائن کی لے لی آپ کے پاس سے کون بولا یہ بات یہ بھی تم نے جھوٹ بولے کیا تو میں کام کرو دیوبان سے سنو تم دیوبان سے لیٹر لکھالو سنو تو سنو تو سنو دیوبان سے لیلو منادرے کی لے لیٹر لیتا ہوں چلو بولو دیکھتے کو نمائندگی کرتے ہیں دیوبان جانے کی ضرورت کیا ہے تمہاری نمائندگی ہے ہی نہیں تمہارا مفتی کسی کام کھانی ہے میں کون دیوبان جمعیت سے تزدیک نامہ لیتا ہوں منادرے کا دیوبان بے جھو گے ایسے آپ کی جمعیت جماعت کونسی ہے کون ہو دیوبانڈی ہو نا ہم جمعیت والے ہم جمعیت سے لیں گا آپ کے نمائندگی لائک نہیں ہو بھائی آپ کے مفتی بھی لائک نہیں ہو تو بس تکفر میری بات کو سنو ملگے نا جواز میں برانپور سے جمیت سے لیٹر لے لوں گا آپ کے نمائندگی جو غلط فہمی تھی نا آپ نے کیا بولے کہ آپ کو نمائندگی نہیں ملی برانپور سے نا چلو میں لیٹر لے لوں گا جمیت سے ارے امداباد کی مانگی موشش دیوبندی میں دم ہو تو وہ دیوبند سے لیٹر لے 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 دیوبندی ہے ارے یار دیوبند اپنے لیٹر لائد کی ضرورت کیا ہے آپ عالمی ملکہ سے لیٹر لے لے لگا چلو بھائی کو بتنے لیٹر لے 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 لگا برانپور نو مائندگی نہیں ہے میرا ارگانیزیشن کا لیٹر لے لوں گا مطلب برانپور تمہارا آلنگی مرتبتا ہے تم جا چرب زبانی کرتے ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہی سے معلوم ہے بھائی چھوڑو نا یہ سب یہ جملے بازی ہے سنو وہ کنازر کے بعد وہ ہمارے دوستوں نے پیٹ نہیں میرا سینٹ ہوگے تھے وہ لے یہ خان ہے اصلی ایسے بات کیا جاتی ہے کہاں سے خان ہے وہ تو تمہارے مفتی مونے کو تارے نہ جڑا گئے تھے دن میں آپ تو آجاو نا بھی آجاو سنو میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں ایک بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں ارسلان بھائی تمہیں غلط فہمی دور کر لو تمہارا مفتی مونے مناظرہ بہت دور کی بات شرائط کی لائک بھی نہیں ہے شرائط کو شرائط نہیں کر پائے ہاں تو میں تو یہی بولو نا تم شرائط کی لائک بھی نہیں ہو اسنی میں بھاگ گئے تھے اور یہ بات میں احمد آباد کے دوستوں کو دو دن پہلے بول دیا تھا میں نے مناہد آباد والوں نے نمائن کی کیوں لے لیا آپ کی تب ہی تو دیئے تھے بولے دو دن پہلے یہ بات بتا دیا تھے باب رے باب آپ کے نمائن کی کیوں لے تمہاری حرکت کو دو دن پہلے ہی وہ دوستوں کو یہ بتا دیا تھے اور بتایا تھے تمہارے کو یقین آجا اس لیے ہم بیٹھ رہے ہیں نہیں تو یہ بات نہیں کریں گا بھائی چلو بھی یہ سب بولو اچھاں کام کرو این اللہ پہ تو مفتی منیر کو کونفرینس پہ لے لو نہیں 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 ہم میں نے پہلے بھی کیا تھا نہیں ہے بھائی کسی لائک نہیں ہے مفتی منیر ایرے یہ سب جملے بازی بن کرو ابھی تم نے اس دن وعدہ کیے تھے کونفرینس پہ لے گئے این اللہ کے مسئلے پر ابھی چلو جب بھی کسی لائک ہے غلط بات ہے ابھی تمہاری آوڈیو نے ہے میری یوٹیوب پہ ڈالی ہے اس کی میں ویڈیو بنا کر ڈالتا ہوں ساری تمہاری پلانی کو جتنے جھوٹ ہے نا سارے آوڈیو میں یہاں بھی آگیا اور وہاں بھی سب عوام دیکھیں گے بلکل دیکھاؤ دیکھاؤ مجھ محلوم میں نے بولا ہے بات ہی نہیں کر پائیں گے دیکھا آپ نے کتا جھوٹ اور بولے میں نے وائدہ نہیں کیا تھا ابھی دیکھیں میں ان کا وائدہ دیکھاتا ہوں نظیم خانی ہے تو ان کا بھی نام نظیم بھائی ہے کر لیجئے نماز کا ٹائم چھوڑ کے کبھی بھی انکار کرتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں یہ میرا جواب ہوا یا میری خاموشی کا اظہار ہوا یہ جواب ہوا آپ کا اچھا اللہ آپ کے علم نے اور ترقی دے اب یہاں توجہ سے سنیے حضرات یہ منگل کے دن میں نے ان کو کہا ہوں کہ آپ مجھے منگل کے دن فون کریں نماز کا ٹائم چھوڑ کر اور یہ مناظرین کے کتنے بڑے بڑے وعدے کونفرنس کے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امتباد آنے کی ضرورت نہیں اپنے فون پر ہی کر لیں گے دیکھیں آئیے سنیے اللہ آپ کے علموں میں اور ترقی دے ایک کام کیجئے آپ کوئی وقت تے کیجئے اور باقاعدہ ہم مناظرہ کرتے ہیں فون کے جریئے ٹھیک ہے آپ کو بران پور سے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تے کر لیجئے نماز کا ٹائم چھوڑ گے کبھی بھی فون کیجئے کب آہ نماز کا ٹائم چھوڑ گے اتوار ہے نا اتوار ہے اتوار ہے جی تو کل پیر ہے ایک کام کرتے ہیں پرسو جی آرام جیسا آپ فارغ ہوں پرسو میں ہو کیونکہ لئے ابھی بالحال بھی میں دیکھا سن لیا ناظرین سامین ایک رہا کتنا صفحے جھوڑ بولنا ہے مسٹر ارسلان انہیں لگ گیا ہے کہ ان اللہ کے مسئلے پہ ان کا جو عقیدہ تھا وہ باطل تھا وہ باطل ثابت ہو گیا اور ہونے والا تھا اور ان کا کوئی مناسب کانفرینس پہ بھی آنے کیلئے تیار نہیں ہے یہاں تک کہ ایون مفتی منیر بھی آنے کو تیار نہیں ہے کہ مفتی منیر کانفرینس پہ لے لے لیکن صرف بول بچن کیا کہتے رہیں گے آؤ ایمدباد آجاؤ سامنے آجاؤ آؤ بیٹ جاؤ سامنے آجاؤ جیسے ایک بچہ ہوتا نا مولے میں گھر کے باہر دھمکاتے رہتا ہے اے گھر سے باہر نکل بے اور گھر سے باہر نکل بے اور جیسی کوئی باہر نکلتا ہے تو سب سے بہلے بچے ہی بھاگ جاتا ہے تو ویسے ان کا حال ہے کہ یہ ایسی چلاتے رہتے ہیں لوگوں کو جھوٹی باتیں جھوٹے دعوے کرتے رہتے ہیں اور سفیج جھوٹ بولتے ہیں تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں ویسے مقلت کو تو مقلت تو کہہ بولتے ہیں ہوتا ہی جھوٹا ہے یعنی کسی کو جھوٹا مت بولو اس کو مقلت بول دو جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھ لیا کتنی سارے جھوٹ ارسلان صاحب کے سب اس لیے کہ ان کا عقیدہ باطل ہو گیا تھا این اللہ کے مسئلے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ رجوع کرتے توبہ کرتے اور اہل سنت کے عقیدے پر منحج پر آ جاتے اپنی آخرت سمار لیتے لیکن انہوں نے الٹا زید ہٹ دھرمی میں تعصب میں بغز میں جلن میں توبہ کرنے کے بجائے یو کرنے کے بجائے زید ہٹ دھرمی پر آڑ کر اور اپنی آخرت خراب کرنے لگے ہیں اللہ رب العالمین مقلدوں کو ہدایت دے